ہم چھپکے رہ رہے تھے ہم رہ رہے تھے بس بچوں کی اسکول بند تھے اور میرے لڑکا بڑا ہے لڑکی جو بڑے ہیں تو ان کا فیوچر خراب ہو رہا تھا تو ہم نے اسی کارن ہی ہم نے وکیل سے بات کرنی چاہیے اور ہم نے وکیل لے پسوا دیا بہت فرقیس ہے پہلے تو پاکستان کبھی میں جیل نہیں گئی کبھی ایسا پولیس کو کلوس سے دیکھا نہیں ہے پر انڈیا میں پہلی باری جیل دیکھئے پہلی باری دیکھئے پر یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے انڈیا پولیس نویڈا کی پولیس کو میں سلام کرتے ہوں بہت اچھی ہیں پاکستان سے آئی سیما حیدر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیما جنہیں دیکھنے کے لیے کاؤں کے لوگ صبح سے شان تک بھیڑ لگا کر ان کے اندر آجاتے ہیں وہیں آپ تصویروں میں دیکھیں گے یہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہر وقت موجود رہتی ہے پاکستان چھوڑا ہے اور شاید اسی وجہ سے لوگ یہاں پر ہر چیز یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں سیما ہم ساتھ جوڑی ہے سیما یہ بتائے پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو کیا فرق نظر آیا تھوڑا سا ہی فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے سیم سیم ہے پاکستان ہندوستان کے کسی سمیں میں یہ کی تھا تو تھوڑا ہی فرق ہے کھانے پینے نہیں تھوڑا فرق ہے تھوڑا رہنسین کا فرق ہے پاکستان ہندوستان بہت اچھا ہے یہ بتائے یہ کی جب آپ آئے تھے الگ قران تھے اس کے بعد آپ کے بیٹھائی ہوئے اس کے بعد آپ کو سچن کے ساتھ رہنے کے لیے اس نے چھوڑا پاکستان مگر اس طرح سے سچن وہاں پر آتے اور سچن وہاں پر آتے تو کیا اس طرح سے حالات ہو بہت بری حالات ہو سچن وہاں ہوتے پہ رہنے تھی پہلے بات بہت بری حالات ہیں تو شاکر سے وہ پتہ بھی نہ ہوتا یہ کہا ہے بتا ہے آپ کو حالات پاکستان ہوں پھر بھی تو میں ان کے لیے اپنی چاند لے دیتے ان کو کچھ موڑی نہ جب تک میں زندہ ہوتی تو ان کو کچھ موڑی نہ اگر یہ وہاں آتے تو یہ نہیں کسی کار میں ان کو وہاں آنے سے منا کرتے ایسا نہیں کہ میں نے ان کو بلا رہتی ان آئیہا رہتی میں نے ان کو منا کرتے کہ تم آئیہا آنے کے بات مطبت کیا کرے میں نے ان کو منا کرتے کہ میں نے ان کو موڑی نہ جب صاحب ہاں پر آئے ہیں ہندوستان میں اور سچن کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کیا آپ کا پاکستان بار سے کسی وشتدار سے کون پر سمپت ہوا کیا انہوں نے کچھ کہا آپ سے میرا سمپت کونٹیکٹ تو نہیں ہوا بات بیگی سی والی کل آئے تھے کہ آپ کی بہن ہوتے ہیں تو میں تھوڑا ایموشنل بھی ہو گئے کیونکہ بہن ہوتے ہیں تو آپ نے پولنی کے بہن کو کیوں؟ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بات کروں گی پھر میں ہی دکھ ہوگا تو اس سے اچھے میں خوش رہیں کیونکہ بہت خوش رہیں کیونکہ بہت خوش رہیں کیونکہ بہت خوش رہیں جہاں بھی رہیں میں میں خوش رہیں بہت خوش رہیں چار بچوں کے ساتھ کیسے آگے جیون کٹے گا کوکی چار بچے ہیں اور جس طرح سے سچن کی کمائی ہے اس کے بعد آپ کیا سکتے ہیں؟ مشکل تو ہے بہت زیادہ سر پر یہاں کے بڑے بڑے لوگ آگے ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کام دیں گے ان کو کوئی بھی کام ہوا ہمیں آپ کال کرنا کانٹیکٹ نمبر دے رہے ہیں ایٹھنک کہ ہو جائے گا کیونکہ انڈیا ساتھ دے رہا ہے تو ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہوگا یہاں پر آپ کے اوپر کہتے رہے ہیں شروعاتی دور میں لگے تھے کہ سچن اور آپ کی جو دوستی ہوئی وہ پبجی گیم کے جاریے ہوئی تھی اس کے بعد پبجی کے بعد آپ کے بیچے پیار گوا ہے کونٹیکٹ نمبر اس کے بعد نیپال آپ مینے پتی کے ساتھ کس طرح کبھی امار کام کرتا ہے؟ اچھا نہیں تھا سر وہ بہت گندی لینگوش میں بات کرتے تھے کرتے تھے اور بہت برے طریقے سے تو بہت ڈسٹب رہتی تھے میں ان کو بھی پتا ہے ان کو بتاتے تھے یار ایسے کرتے ہیں وہ دکھ بھی ہوتا تھا تو میں خوش نہیں تھی کوئی کارن نہیں تھا ان کے ساتھ جینے کا یا رہنے کا پہلے کارن تھا میرے پاپا وہ بہت اچھے تھے تو انہی کے کارن میں جیسے پہ رہتی رہ رہی تھا ان کے ختم ہونے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا سر ہر کوئی اپنی زندگی میں رہتا ہے اپنا خات ہے اپنی زندگی میں ہر کوئی موج کرتا ہے کوئی کسی کو دس رو پر نہیں دے سکتا لوگ کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں کہ تم دکھی ہو یا خوش ہو تو میرا ہی جیون جھنڈ تھا تب وہیں پہ گر میں رہتی میرے بچوں کا اور میرا ہی تھا تو مجھے یہاں ان کے ساتھ رہنا اچھا لگا مطلب میں نے ان کو کہا کہ میں آؤں گے تمہارے پاس میرا پیچھے کچھ نہیں ہے کونے کو کچھ بھی نہیں ہے جو ہے میرے بچے ہیں تو ان کو میں چھوڑ نہیں سکتی اور ان کو میرے بچے پہلے سے اچھے لگتے تھے ہمارے بچے ہیں تمہارے نہیں ہم دونوں کے ہیں تو انہوں نے میرا بچوں کے لئے شروع سے ہی کہہ دیتا ہاں تم آؤ گئی تو بچوں کے ساتھ آؤ گئی سچین اب چار بچے ہیں اور پاکستان سے آئی سیما ہے وہ اب آپ کی پتنی ہو گئی ہیں آج پاس کے لوگوں کی بھیلے رو جانا ہوتی ہے اب کیسے منیج کر رہا ہوں کیونکہ اب چار بچوں کا بھی آپ کو بھوش دیکھنا ہے سر وہ تو ہو جائے گا سب کوئی بھو کا نہیں سوتا پھر میں کوشس کروں گا جتنا یعنی کہ بچوں کو اچھا سکول میں پڑھائیں گے اچھے سکچہ دیں گے اچھا رہنگ سہینگ خانہ بھی سب چیز اچھیک سے گھرائیں ایجنسیوں کے ریڈار پر تو ابھی بھی آپ کو ایجنسیوں کے ریڈار پر جو جانس ایجنسی ہیں وہ ابھی بھی آپ ان کے ریڈار پر ہیں بلکل ہیں پرائیٹنگ ان کو پتا ہوگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کر رہے ہیں جو سب صرف کہہ رہے ہیں بڑے ایجنسی جاسوس ہیں کچھ بھی ہیں وہ کر رہے ہیں میرے جاسوس تو مجھے یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگی کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ ہوگا کہتے ہیں میں ان کے محبت میں آئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگر میں پھروڑ ہوتی ہیں غلط ہوتی تھی میں اپنے معصوم بچے نہ لے آتی ان کو کوئی دوش نہ ہوتی مجھ سے میرے پورے خاندان کا جیسے میرے ماں مان کے پاپا جو پورے خاندان کا پتنیوں کا ان کے بچوں کا جو جو بتھا سارا ان سے پوچھا مجھ سے تین دن ریگولر صبح تھی شام تک الگ الگ لوگ آتے تھے پورے بک بھر کے جاتے تھے لکھ لکھ کے تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا میں نے سب سچ بولا کیونکہ مجھے سچ پہ پلیو ہے مجھے بھروسہ ہے سچ پہ سچ ہی جیتائے گا مجھے کیونکہ میری محمد محبت میں آئی ہوں ایک دن ہندوستان پاکستان پر دنیا مانے گی ہمارے پیار یوگی راج میں آپ آئے ہیں جانتے ہیں یوگی آدیتناک جی سر جانتے ہوں یہ انہوں نے بتایا نیوز فیوز میں تھوڑا بہت زیادہ مطلب نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سر باگر تھوڑا بہت جانتے ہوں یہاں کے کوئی پردھان ہے جی سر ان سے میری ہے گزارش میں جب سے یہاں آئی ہوں تیسرا دن ہے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی جا رہی ہوں کہ مجھے یہاں کی ناغرتہ دے دیں میرے بچوں کے ادھارکارٹ بنیں اور یہ سکول جا سکیں اور اسی کارن ہی مطلب ہم وکیل کے پاس گئے ہم چھپکے رہ رہے تھے ہم رہ رہے تھے بس بچوں کے سکول بند تھے اور میرے لڑکا بڑا ہے لڑکی جو بڑے ہیں تو ان کا فیوچر خراب ہو رہا تھا ہم نے اسی کارن ہی ہم نے وکیل سے بات کرنی چاہی مجھے پاکستان کی پولیس اگر اس دوران جیسے ہم نے کہا تھا کہ سچین اگر پاکستان چلے گئے ہوتے ہیں اور پاکستان کی پولیس اور ہندوستان کی پولیس میں آپ کو کیا فرق نہیں جا ہے بہت فرق ہے سر پہلے تو پاکستان کبھی میں جین میں نہیں گئی کبھی ایسا پولیس کو قلوس سے دیکھا نہیں ہے پر انڈیا میں میں پہلی بار ہی مطلب جیل دیکھئے پہلی بار ہی دیکھئے پر یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے انڈین پولیس نویڈا کی پولیس کو میں سلام کرتے ہوں بہت اچھی ہیں ہمیں بہت رسپیکٹ دی یہ جان کے شروع میں دو دن تو بہت برے طریقے سر ہے کہ ان کا فرصتہ ان کی ڈیوٹی تھی ان کے بعد جب ان کو بلیو ہونے لگا کہ ہاں میں اندلہ پیار میں آئی ہوں تو پھر ان کو یقین ہونے لگا تو کہ رسپیکٹ کریں ہماری سچن کی گھر کے اندر آپ بہو بن کے رہ رہی ہیں رسوی میں خانہ بنائے نہیں ابھی تک میں ابھی ممی بناتی ابھی تک میں تو اچھا ہے بنا رہی میں تو کہتی ہیں تو میں بنا ہوں ممی بنانے نہیں دیتی کہتی ہیں تم سارا دن بیٹھتی ہو میڈیا میں تو تم کھٹ جاتی ہو